میں کھٹکتا ہوں جلی یزدہ میں کھٹکتا ہوں اور تو پکت اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس کی جتنی زیادہ روحانیت ہوتی ہے اس کی اتنی جلدی وضائف قبول ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہماری کشکستی ہے کہ آج کاشانہ زنجانی راولپنڈی میں لاہور سے بڑے زنجانی صاحب سید انتظار حسین زنجانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے میں نے موقع غنیمت جانا چاند لمحوں کی ریکویسٹ کی انہوں نے قبول کی اور ایک question آپ کا جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا question آج میں نے سوچا کہ بڑے زنجانی صاحب سے پوچھا جائے زنجانی صاحب ہمارے بہت سارے لوگ جن کو سید محمد علی زنجانی صاحب آپ کچھ وضائف بتاتے رہتے ہیں تو کچھ لوگ وقت سے پہلے مثال کے طور پر جتنے بھی دورانیے کا وظیفہ بتایا جائے سات دن دس دن چالیس دن لوگ اس سے پہلے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا result جو ہے اس سے پہلے مل جائے اس کے بارے میں ہم آپ کے خیالات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں بڑی آپ نے خوبصورت بات کی اور میری پچاس سال نصف صدی ہو گئی ہے روانی خدمات چونکہ ہمارا ایک روانی خانوادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سرسوں طلیب جمجے قاوت ہے وضائف کا جہاں تک تعلق ہے وضائف کا بھی تعلق خدا کی ذات سے اور وضائف سے جیسے ہم سانس لے رہے ہیں اس سانس کا تعلق بھی خدا کی اتا ہے اور اس کا تعلق روح اور روحانیت سے ہے جو شخص جس کی جتنی زیادہ روحانیت ہوتی ہے اس کے اتنی جلدی وضائف قبول ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص باد اخلاقی کر رہا ہو غیبت کر رہا ہو جھوٹ بولا ہو اور غیر شریع جو یعنی عیب ہوتے ہیں ان لوگوں کی دعاوں میں وقت لگتا ہے رزقِ حلال بھی اس کے بارے میں بہت بیٹل کرتا ہے سمپل سی بات ہے کہ پوسٹیو اینرجی جس کے پاس ہوگی چونکہ دنیا میں دو قبطیں کام کر رہی ہیں اللہ کی ذات این پوسٹیو ہے اللہ کی ذات علم ہے اور انا مدینہ دلعلم اریعن بابوہا رسولِ خدا فرماتے میں علم کے شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے بس یہ تین چیزیں ہیں علی محمد اور اللہ خدا تو یہ صلات مستقیم کا راستہ ہے جو لوگ اس کی معرفت رکھتے ہیں اس کی معرفت سے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے وضائف کرتے ہیں گرگڑھاتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے وضائف جلد قبول ہو جاتے ہیں جو لوگ جلدبازی کے چکر میں ہیں تو میں بڑے عدب سے معافی سے کہوں گا کہ پھر وہ دوسری جو قوت ہے نیکٹیو انیرٹی اس سے دوستی کریں اور علام اکبال کہتے ہیں کہ میں کھٹکتا ہوں جلی جزدہ میں کانٹے کی ذرا اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو جو شیطان ہے یہ ابلیس ہے بعض لوگ تنزر اسے مرشد بھی کہتے ہیں تنز کے تو وہ تو فٹا فٹ آ جاتا ہے فٹا فٹ کام کرتا ہے لیکن پوسٹیو انیرٹی اس وقت کام کرتی ہے جب آپ پروردگار کی بندگی بجاہ لائیں بندگی سے سارے کام ہوتے ہیں جو لوگ نماز پنگانہ پڑھتے ہیں جو لوگ دروشری پسر سے پڑھتے ہیں سقوار کرتے ہیں اللہ کو یہ چیز پسند ہے اور اللہ خود بھی پوچھیں کیا کام کر رہا ہے تو اللہ خود بھی سرکار دول محمد مصطفیٰ پہ اس کے فرشتے بھی دروت بھیج رہے ہیں اور وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ آپ بھی ایمان والوں پہ دروت بھیجو بس جو اس سمپل سے فارمولے کو فالو کر جاتا ہے اس کے وضائف بڑی جلی قبول ہوتے ہیں کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے صرف فہم آنے کی بات ہے ریڈیو چل لہ ہوتا ہے ایف ایم ہنڈرڈ ایک فریکوینسی ہے اور ایک جناب ایف ایم ایٹی نائن ہے ایف ایم وان او ایٹ ہے تو جب تک آپ پوسٹیف انرجی پہ نہیں آئیں گے خدا کی اس فریکوینسی بھی نہیں آئیں گے وہ وضائف جلی کام نہیں کرتے بس سادہ سی بات ہے کہ خدا شناسی خود کو پہچانے جب بندہ خود کو پہچانتا ہے اس کے بعد خدا کو پہچانے خدا شناسی تو خود کو پہچاننا بھی خدا شناسی ہے اور خدا کو پہچاننا ایک بڑی اعلی بات ہے یہی ہے جشن ملاز و نبی کا مینہ اللہ کے رسول کا بھی یہ حکم ہے بڑی سادہ سی بات ہے یہ اسلام دین فطرت ہے اور سادگی سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں اشیاری چلاکی جلدبازی یہ اشیدان کے کام ہیں بہت شکریہ زنجانی صاحب بڑے زنجانی صاحب نے ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دریاء کو کس طرح قوزے میں بند کیا کہ آپ کے وضائف کی قبولیت صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے پورے پروٹوکول اور شرعی تقاضوں کے مطابق اللہ کی حمد و سنا کرتے ہوئے ان وضائف کو پورا کرتے ہیں تب ہی آپ کو اس کا نتیجہ مل سکتا ہے بہت شکریہ